اسلام علیکم سٹوڈنٹس ای ڈی پی آئی ڈی تھرڈ سمیسٹر کا کورس ای کومس اس کا لیکچر نمبر تھری ٹاپک لاس ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا ای مارکٹ پلیسیز یا ای مارکٹ سپیس ای مارکٹ سپیس ایک ایسی لوکیشن ہے جس میں سیلرز اور بائرز آپس میں گوڈز کو سویسز کو پیسوں کے لیے منی کے لیے ایکسچینج کرتے ہیں مارکٹ سپیس ایک ایسی مارکٹ پلیس ہے ایک ایسی لوکیشن ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور یہ جو خرید و فروخت ہے یہ کیسے ہو رہی ہے الیکٹرونکل ہی ہو رہی ہے تھرہو انٹرنیٹ ہو رہی ہے ان ویچ سیلرز اور بائرز ایکسچینج گوڈز اور سویسز فارمانی مارکٹ سپیس ایک ایسی مارکٹ پلیس ایک ایسی لوکیشن جہاں پہ سیلرز اور بائرز آپس میں گوڈز اور سویسز کا تبادلہ کریں فارمانی اور فر ادھر گوڈز اور سویسز دوسری گوڈز بھی ہو سکتی ہیں دوسری سویسز بھی ہو سکتی ہیں کوئی میڈیکل سرویس ہو سکتی ہے کوئی ٹریننگ سرویس ہو سکتی ہے کوئی ڈیجٹل گوڈز ہوتے ہیں ان سب کو بائے اور سیل کرنے کے جو پروسس جہاں پہ ہو رہا ہے اس کو مارکٹ پلیس یا مارکٹ سپیس کہا جاتا ہے سب سے مین تینگ یہاں پہ یہ ہے بٹ ڈو سو الیکٹرونکلی یہ جو سارا پروسس ہو رہا ہے ساری ٹرینزیکشنز ہو رہی ہیں سارا ایک کمپلیٹ پروسیجر ہو رہا ہے جس میں پورٹل کو ڈسکرائب کرنا مطلب آپ نے ایک فرنٹ اینڈ دینا ہے آپ نے ایک ویب سائٹ لانچ کرنی ہے اپنی شاپ کی جس میں آپ نے پروڈٹ کی انفرمیشن دینی ہے پھر اس کے بعد جو بائر ہے اس کی انفرمیشن کے کارڈنگ جو پروڈکٹ ہے اس کو چوز کرے گا آرڈر کرے گا اس کو ڈلیوری کی مطلب ڈلیوری کی جائے گی پیمنٹ ہو گی یہ ساری پوری ٹرینزیکشن کیسے ہو رہی ہے الیکٹرونکلی ہو رہی ہے یہ اس کو مارکٹ سپیس کی جو ایک شارٹ ڈیفنیشن ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے مارکٹ پلیس مارکٹ پلیس کے آپ کے پاس یہاں پہ کچھ کامپوننٹس ہیں مارکٹ پلیس کامپوننٹس ای مارکٹ پلیس کامپوننٹس یا پارٹیسپینٹس کون کون سے ہیں مین کامپوننٹس کا ہے کسٹمرز سیلرز پروڈیکٹس اینڈ سروسیز پروڈیکٹ اینڈ سروسیز میں ڈیجٹل پروڈیکٹس بھی آ جائیں گی انفرا سٹرکچر انفرا سٹرکچر میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو مل کے اس ای مارکٹ پلیس کو بیلڈ کر رہے ہیں جس میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے ہارڈویر ہے سوفویر ہے فرنٹ اینڈ فرنٹ اینڈ فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے جی آپ نے جس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے وہ فرنٹ اینڈ ہے انٹر میڈریز یہ انٹر میڈریز تھرڈ پارٹی ہیں جنہوں نے اس بائنگ اور سیلنگ کے پروسس میں کوپریٹ کرنا ہے سروسیز اپنی پروائیڈ کرنی ہے جیسے آپ کے پاس یہ شیپرز آگئے ہیں جو آپ کے گھروں میں آپ کی پروڈکٹ کو پہنچا رہے ہیں اس کے بعد ادھر بزنس پارٹنرز اینڈ سپورٹ سروسیز یہ آپ کے پاس کامپوننٹس ہیں ای مارکٹ پلیسز کے کسٹمرز سیلرز پروڈکٹ اینڈ سروسیز انفرا سٹرکچر فرانٹ اینڈ بیک اینڈ انٹر میڈریز ادھر بزنس پارٹنرز اینڈ سپورٹ سروسیز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کسٹمرز کیا ہیں کسٹمرز آپ کو پتائیے وہ پیپل کنزیومر ہیں جنہوں نے پروڈکٹ کو پچیز کرنا ہے پروڈکٹ کو بائے کرنا ہے اور یہ مین کامپوننٹ ہے اس کے بغیر یہ ای کامرس یہ ای مارکٹ پلیس ڈیویلپ ہی نہیں ہو سکتی 1.6 بیلین پیپل ورلڈ وائٹ ہو سرف دی ویب آر پروٹینشنل بائیرز آف دی گوڈز آن سروسیز آفر آر ایڈوائی ایڈوائیز آن دی انٹرنیٹ 1.6 بیلین پوری دنیا میں جو کہ ویب سائٹس کو سرچ کرتے ہیں سروسیز ہریدنے کے لیے گوڈز ہریدنے کے لیے جن کو انٹرنیٹ پہ آفر کیا گیا ہوتا ہے ایڈوائیز کیا گیا ہوتا ہے یہ کنزیومرز آر لیکنگ فار بارگینز کسٹمائز آئیٹمز کلیکشن آئیٹمز انٹرٹینمنٹ سوشلائزیشن اینڈ مور یہ جو کسٹمرز ہیں یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہاں پہ ان کو کام قیمت میں چیز مل رہی ہے کہاں پہ ان کو ان کی پسند کی چیز مل رہی ہے یا کلیکٹرز آئیٹمز انہوں نے اپنی پسند کی آئیٹمز کو کلیکٹر کرنا ہوتا ہے یا بعض اوقات انہوں نے سوشلائزیشن کے لیے اور ادر سروسیز کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے سرف کرنا ہوتا ہے دے آر ان دے ڈرائیورز سیٹ یہ مین کامپوننٹ ہے ای مارکٹ پلیس کا یہ ڈرائیور سیٹس پہ ہوں گے یہ پروڈیکٹس کو آپس میں چوز کرتے ہیں سرچ انفرمیشن اس پروڈیکٹ کی انفرمیشن کو سرچ کرتے ہیں ان کی پرائیسز کو کمپیر کرتے ہیں پھر بیڈنگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو مناسب چیز مل جائے پھر اس کے ریٹس جو ہیں وہ فائنلائز کرتے ہیں بعض اوقات نیگوسیئیٹ بھی کرتے ہیں اپنی پسند اور ناپسند سیلر کو بتاتے ہیں اس کے اکارڈنگ ان پروڈیکٹس کو پرچیز کرتے ہیں ان کو آرڈر کرتے ہیں سیلرز میلینز آف سٹور فرنٹس آن دا ویب ویب پہ بہت زیادہ سٹور فرنٹس ہیں سٹور فرنٹس کیا ہوں گے کسی بھی کمپنی نے اپنی جو ویب سائٹ دی ہوئی ہے جس کے ساتھ کنزیومر نے انٹریکٹ کرنے جہاں پہ پروڈیکٹ کی انفرمیشن کو پبلش کیا گیا ہے پروڈیکٹ کو جو ہے وہ جتنی زیادہ اٹریکٹیو ہوگی کسٹمر اور کنزیومر آئیں گے ایڈورٹائزنگ اور آفرینگ ہیوز ورائیٹی آف دو آئیٹمز جی سیلرز میں آپ کی ویب سائٹ ویب پہ بہت سے سٹور فرنٹس ہیں جو کہ ہیوز ورائیٹی آف آئیٹمز کو آفر کر رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں یہ جو سٹور فرنٹس ہیں جو کہ ویب سائٹ پہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ان آئیٹمز کو ایڈورٹائز کر کے اس کی آفر کر رہے ہیں یہ کسی کمپنی کے ہو سکتے ہیں یا گورنمنٹ اجنسیز کے یا کسی انڈویجوال کے ایک سب سے بڑی جو ڈیفرنس انہوں نے مارکٹ پلیس اور سپیس میں کہی ہے کہ مارکٹ سپیس میں ڈیجیٹائزیشن ہے پروڈکٹس اور سپیس کی مارکٹ سپیس میں ڈیجیٹائزیشن ہے ڈیجیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے ڈیجیٹال فارم میں پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا ڈیجیٹال فارمٹ میں پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا اس کو ڈیجیٹائزیشن کہا جائے گا ڈیجیٹائزیشن آف پروڈکٹس اور سروسیز آلداؤ بوچ ٹائپس آف مارکٹس کین سیل فیزیکل پروڈکٹس دی مارکٹ سپیس کین سیل آلسو کین سیل ڈیجیٹال پروڈکٹس دونوں مارکٹ پلیس اور مارکٹ سپیس میں پروڈکٹس اور گوڈز جو ہیں ان کو بیچا جاتا ہے آفر کیا جاتا ہے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ جو مارکٹ سپیس ہے اس میں ڈیجیٹال پروڈکٹس کو بھی سیل کیا جاتا ہے ڈیجیٹال پروڈکٹس کون سی ہوں گی which are goods that can be transformed to digital format and instantly delivered over the internet digital products وہ goods ہیں جن کو digital format میں transfer کیا جاتا ہے اور وہ instantly internet پہ ہی deliver کی جا رہی ہیں infrastructure infrastructure the market space infrastructure includes electronic networks hardware software and more market space infrastructure میں electronic networks ہائیں گے hardware software and other equipment front end کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ customer نے interact کرنا ہے customers interact with the market space via a front end the components of the front end can include the sellers portal, electronic catalogs, a shopping cart, a search engine, an auction engine and a payment gate یہ آپ کے ساتھ front end ہے for example اگر آپ نے کسی company کی website دیکھی ہے تو جو website ہے وہ اس کی front end ہے جس میں کیا ہوگا portal ہوگا اس کا اس company کا accessing point اگر آپ نے اس company کو access کرنا ہے تو آپ اس portal کے ذریعے جائیں گے پھر وہاں پہ electronic catalogs ہوں گی electronic catalogs کا کیا مطلب ہے products کی list ہے ان کی description ان کی information ان کے rates پھر اس کے بعد آپ کو ایک shopping cart جو ہے وہ دکھایا جائے گا جس میں آپ اپنی items کو store کر سکتے ہیں ہر customer کا اپنا ایک session maintain ہوگا پھر اس session میں اس session میں کیا ہوگا اس نے جو جو product کی shopping کی ہے وہ اس میں رکھتے جائیں گے search engine ہوگا جو کہ آپ کی پساند کی products according different websites اور different companies کے addresses آپ کو search کر کے دے گا auction engine ہے جہاں پہ bidding ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ front end ہے وہ آپ کو access کرنا پڑے گا and the payment gate اور payment کے لئے آپ کو کیس process کو follow کرنا ہے وہ سارا front end میں آئے گا back end ہے back end میں کیا ہوگا جب آپ نے order کر دیا order کے بعد والے جو process آئیں گے جو activities جو steps آئیں گے وہ back end پہ ہوں گے all the activities that are related to order aggregation and fulfillment inventory management purchasing from suppliers accounting and finance insurance payment processing packing and delivery are done in what is termed the back end of the business business accounting and finance insurance payment processing packing and delivery یہ ساری activities business کے back end میں include ہوتی ہیں intermediaries in marketing and intermediary is typically a third party intermediary اس کے نام سے ہی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک third party ہے that operates جو کس کے درمیان کام کر رہی ہے between sellers and buyers buyers اور sellers کے درمیان intermediaries of all kinds offer their services on the web web پہ یہ ہر طرح کی services provide کر رہی ہے the role of these electronic intermediaries as intermediaries کا جو role is frequently from different from that of regular intermediaries ان کا different role ہوگا جو ایک whole sellers ہوتے ہیں ان کی نسبت online for example online intermediaries create and manage the online markets یہ online markets کو manage کرتے ہیں they help match buyers and sellers sellers اور buyers کو match کرنے میں help کرتے ہیں ان کا interaction کرنے میں provide some infrastructure services آپ کو infrastructure services جس میں electronic networks hardware اور software پروائیڈ کرتے ہیں and help customers are sellers to institute and complete transactions اور customers اور sellers help کرتے ہیں کہ وہ اس transactions کو complete کریں اس کے بعد اور بزنس پارٹنرز میں کون ہیں ان ایڈیشن ٹو انٹرمیڈریز سیورل ٹائپ آف پارٹنرز ڈیفرن ٹائپ کے پارٹنرز ہیں جو کہ ای مارکٹ پلیس اور ای مارکٹ سپیس میں ہیلپ فل ہیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں سچ ایس شیپرز جس میں شیپرز بھی ہیں use the internet to collaborate mostly along the supply chain ٹھیک ہے جو کہ internet کو collaborate کرنے کے لئے use ہوتے ہیں سپورٹ ایکٹیب سرورسیز many different سپورٹ سرورسیز are available رینجنگ فارم سرٹیفکیشن and اسکرو سرورسیز سیکیورٹی سرورسیز دینے کے لئے بھی کچھ آپ کے پاس پارٹیز ہیں کچھ پارٹنرز ہیں اور سرٹیفکیشن کے لئے یہ ہم نے ای مارکٹ پلیس کے different components دیکھے ہیں جس میں customers sellers product and services product and services digital products infrastructure front end back intermedi intermedi other business partners and sports services جی یہاں پہ different type کی market places ہیں store front to portals electronic stores کی definition electronic malls کی definition there are several types of electronic e-market electronic market places the major business to consumer e-market places are store fronts and internet malls and exchanges changes یہاں آپ electronic stores اور electronic malls دیکھ لیں electronic store storefront a single company's website where products and services are sold اگر کوئی company اپنی website بناتی ہے جہاں اس نے اپنی products and services کو بیچنا ہے اس کو storefront کہیں گے اس کے بعد e-mall online mall an online shopping center where many online stores are located جیسے اگر آپ کسی mall میں جاتے ہیں اس mall میں بہت سارے stores ہوتے ہیں اسی طرح online mall بھی ہے جس میں online shopping center آپ کہہ لیں گے جہاں پہ بہت سارے online stores جو ہیں وہ located ہیں storefront کی definition بھی ہو گئی اور e-mall online مال کی definition بھی ہو گئی types of stores and malls یہ آپ کے پاس different type stores اور malls ہیں سب سے پہلے journal stores and malls یہ آپ کے پاس large market place آ جائے گی space آئے جائے گی جس میں ہر طرح کی products بیچی جاتی ہیں پھر اس کے بعد specialized stores ہیں اس میں کچھ products ہیں جیسے books floors wine cars یا specialized malls ہوں گے کہ اس میں ایک specific product related سارے online stores آ جائیں گے regional versus global stores آ جائیں گے جس میں e-grocers are sellers of heavy furniture مطلب اس میں regional اور global کے کون سی products جو ہیں وہ اس region کے اعتبار سے بیچی جائیں گی اور کون سی ہیں جو globally بیچی جائیں گی چین بیچی جائیں گی بیچی جائیں گی بیچی جائیں گی نیزدید